اسلام علیکم ویلکم ٹو فوڈ بینک وید سمینہ آج ہم بہت مزیدار یمی اور یونیک انسٹین ترکیش حلوہ بنائیں گے یہ ترکیش حلوہ ہے لیکن ترکی کے علاوہ میڈل ایس میں بھی بہت کھایا جاتا ہے حلوہ بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے یہاں پر سفید ڈیڑھ کپ تیل لے لیے ہیں تو یہ سپیشل ونٹر ڈیش ہے بہت ہیلدی اور ریچ ہے پٹھوں جوڑوں اور ہڈیوں کے درد میں بہت مفید ہے اور سپیشل عورتوں کے لیے ٹانک ہے یہ حلوہ کیسے بانتا ہے دیکھنے کے لیے اپنے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے سب سے پہلے تیل ڈرائی روزٹ کر لیتے ہیں آج کو سلو رکھیں گے اور چمج کو کانٹینیو ہلاتے رہیں گے تاکہ یہ نیچے سے جلے نہیں تو جیسے یہ چٹکنا شروع ہو جائیں گے اور اس کا یہ تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا خشبو آنی شروع ہو جائے گی تو اس کو اتار لیں گے اور دوسرے بول میں نکار لیں گے ان کو تھوڑا تھنڈا ہونے دیتے ہیں اتنی دیر کو آپ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں اب جس کپ سے تیل لیے تھے اسی کپ سے کوارٹر کپ چینی ناپ کر بلینڈر جار میں ڈال کر پوڈر بنا لیتے ہیں اب اس پیسیوی چینی کو چھان لیتے ہیں کیونکہ ہمیں بری پوڈر کی فارم میں چینی چاہیے اسی طرح تھوڑی تھوڑے کر کے ساری چینی چھان لیں گے اور ایک بڑے بول میں اس چینی کو ڈال دیں گے اب اسی کپ سے ہم ایک کپ ملک پوڈر کوئی بھی پوڈر لے لیں گے چینی میں ڈال کر مکس کریں گے اب ہمیں مزید کچھ پکانے کی ضرورت نہیں اب سیم کپ سے ہاف کپ آلیو آئل ناپ لیتے ہیں آپ اس میں کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں تیل میں کیلشیم وافر مقدار میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے کیلشیم کی کمی کے لوگوں کے لیے یہ بہت مفید ہے اب میں یہ روستیر تیل آدھے اس بلینڈر جار میں ڈال کر ساتھ تھوڑا اولیو آئل ڈال کا ان کو گرین کر لوں گی آپ کے پاس جو بھی لیکٹل مشین ہے یا بلینڈر جار یا چوپر مشین دونوں میں کسی میں بھی تیل کی پیس بنا سکتے ہیں میں دونوں مشینوں میں آدھی آدھی بناوں گی یہ آدھی اس بلینڈر جار میں بنا لی ہے اور آدھی میں یہ دوسری اس دیکھیں چوپر مشین میں یہ میں نے پیس بنای ہے تو اس کو بھی ہم اس میں مکس کر دیتے ہیں ساری یہ اچھی طرح سے صاف کریں گے اور اس میں سے یہ بھی جتنی ہیں ساری چمچ کے ساتھ نکال لیتے ہیں یہ علوہ بہت زیادہ فادیت کے ساتھ مزیدار بھی ہے اب اس میں تھوڑا سا لاچی پوڈر ڈال دیتے ہیں اور تھوڑے سے یہ ڈرائی فروٹ میں نے کاتے تھے یہ ڈال دیتے ہیں اس کو مکس کر دی ہیں اچھی طرح سے اس کو ہاتھ سے اب ہم مکس کر دی ہیں سپون سے یہ زیادہ اچھا مکس نہیں ہوگا اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسل لیتے ہیں ٹو ٹیبر سپون اس میں دیسی گی ڈال دیتے ہیں دیسی گی ہم میلٹ کیا اور ڈالیں گے اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو ڈال دیں ورنہ سکیپ کر دیں یہ آپ شنیل میں ہے تو اس کو دوبارہ ہاتھوں سے اچھی طرح سے مسلیں گے یہ حلوہ بنا کر آپ فریج میں ایک سے دو ماہ تک رکھ سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوتا پیورز آپ جس کنٹری یا سٹی سے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں پلیس کمنٹس میں اپنا نام اور سٹی کا نام ضرور منشن کریں یہ ہو گیا ہے اب ہم ایک اس طرح کی ڈش یہ والی شیشے کی لے لے یا آپ اس طرح کی یہ کوئی بھی ڈسپوزیور لے لیں اس میں ہم ایک بریش سے اولیو آئل سارا چاروں طرف لگا دیں تاکہ یہ نیچے چپکے نہیں اب یہ کچھ پستہ ہے میں نے یہ کاٹ کر رکھا تھا اس میں یہ سارا سپریڈ کر دیتے ہیں اب اس کے اوپر یہ مکسٹر ڈال دیتے ہیں اور اس کو چمائی سے پریس کرتے ہیں اس طرح چاروں سائیڈوں پر اس کو پریس کریں اور ہاتھوں سے بھی اس طرح سے ہم سارا ایک جیسا کریں گے باقی کا مکسٹر بھی ڈالتے ہیں اور اس کو ہاتھوں سے سارا ایک جیسا پریس کریں گے یہ سارا مکسٹر ڈال دیں اور اس کو سارا چاروں طرف سے ہاتھوں سے اس طرح سے کر کے پریس کرتے ہیں سارا ایک جیسا کر لیں گے جتنا بھی دبایا جاتا ہے آپ اس کو دبا کر پریس کر لیں یہ دیکھیں کتنا زبردستی مکسٹر تیار ہو گیا ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو آپ اس کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ایک دفعہ اس کو ٹرائی ضرور کریں یہ بہت مزیدار اور یونیک حلوہ بنتا ہے اب ہم اس کو کور کر کے دو گینڈے کے لیے فریج میں رکھتے ہیں دو گینڈے کے بعد میں نے اسے فریج سے نکال لیا تو اس کو ایک نائف یا اس طرح کٹر کے ساتھ ہم سائیڈوں سے نرم کر لیتے ہیں تاکہ یہ ایزیلی نکل آئی یہ سارا اس طرح چاروں طرف سے اس کو نرم کر لیم اب اس کو اس پلیٹ میں اٹھا لیتے ہیں واو ماشاءاللہ زبردست بہت مزیدار اور خوشبودار حلوہ تیار ہوا ہے آئی ایم سو ایکسائٹیڈ ٹو سیڈیز اس کو تاہنی حلوہ بھی کہتے ہیں میرا بھی کہتے ہیں اور ترکش حلوہ بھی کہتے ہیں تو سردیوں میں اس کو ضرور کھانا چاہیے آپ اس کو ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریں اور ضرور کھائیں تو اس کو کٹ لیتے ہیں اس طرح سے آپ کسی بھی شیو میں اس کو کٹ لیں تو ہم اس کو پہلے ٹرائی کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ کتنا اچھا سیٹ ہو گیا ہے اور بہت نرم بھی بنے واو ماشاءاللہ سپر ڈلیشی بہت مزیدار حلوہ تیار ہوا ہے مزیدار یمی ہیلدی جات پر بننے والا ترکش انسٹینٹ حلوہ بن کر تیار ہے امید ہے آپ کو ویڈیو پساند آئی ہوگی تھینکیو سو مچ پر واشنگ دا ویڈیو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ موسیقی